اور بلیجن کی شنوات کرتے ہیں آج کی بڑی اور اہم خبر کے ساتھ دفعہ تین سو ستھر معاملے پر سمات انتہائی اہم مرحلے پر پہنچ گئی ہیں آج سمات کا بارواد دن ہے چیو جیسٹرز آف انڈیا کے سربراہی میں پانچ ججوں کی آئینی بنچ اس معاملے کی سمات کر رہی ہے آج بھی سیلسٹر جنرل تشار مہتہ اب مرکزی حکومت کی جانب سے آج کل تین سو ستھر کو ہٹانے کے بارے میں بحث کر رہے ہیں چیو جیسٹرز نے آج پوچھا کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس ریاست کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کا اختیار ہے چیو جیسٹرز نے کہا کہ اگر یونین ٹیٹری کی حیثیت مستقل نہیں ہے تو یہ کتنی آرزی ہے اور آپ لیکشن کب کرانے چاہ رہے ہیں مرکز نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ جمعہ کشمیر کو جمعہ کشمیر اور لدہ کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنا ایک آرزی اخدام ہے اور مستقبل میں جمعہ کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کو دوبارہ ریاست میں واپس کر دیا جائے گا سپریم کورٹ نے پوچھا کہ یہ کتنا آرزی ہے اور جمعہ کشمیر میں انتخابات کب ہوں گے ایس جی تشار مہتا نے کہا کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لئے اخدامات کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ نے مرکز سے کہا کہ وہ بتائے کہ کیا جمعہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو بحال کرنے کا کوئی ٹائم فریم ہے اور اس کے ترقی کے لئے کوئی روڈ میپ تیار کیا گیا ہے اس کے بعد ایس جی تشار مہتا کو اس بارے میں ہدایت کے ساتھ لنچ بریک کے بعد واپس آنے کو کہا گیا لنچ کے بعد سیلسٹر جنرل نے کہا کہ انہوں نے حکومت سے بات کی حکومت کے مطابق جمعہ کشمیر میں یوٹی کا کوئی مستقل انتظام نہیں ہے اس جی نے کہا کہ وہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے مزید مصبت جواب دیں گے لڈاک یوٹی ہی رہے گا اس جی نے وزیر داخلہ عمد شاہ کا پارلمٹ میں آئینی بنچ کے سامنے بیان پڑھ کر سنایا لڈاک کے غرگل اور لے میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اس جی نے لوگ سبحہ میں وزیر داخلہ کے جواب کا حوالہ دیا اس میں عمد شاہ نے کہا تھا کہ جمعہ کشمیر جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے مکمل ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے گا حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے سیلیسٹر جنرل نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں سمجھے انتخابات کے بارے میں حکومت پرسو یعنی 31 اگست کو بتائیں گی کانگرس کی چیف ترجمان جے کے رویندر شرمہ نے سیلیسٹر جنرل کو سپریم کوچ کی خدایت پر ابنہ ردی عمل ظاہر کیا یوٹی بنانے کے معاملے پر سیلیسٹر جنرل کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ ریاست کو توڑ کر یوٹی بنانا نائنصافی تھی اور ریاست کا درجہ بحال کرنے کی مانگ ہے لیکھئے ماننی ہے اُسٹرم نیہلے میں ارککل 370 اور 35A پہ بڑی روچک بیس چل رہی ہے اور اس میں دونوں طرف سے دلیل پیش کی جا رہی ہے اور چونکہ سپریم کوٹ کے جدی ساہبان اس پہ کوئی بھی کپنی کرتے ہیں کوئی بھی جانکاری لیتے ہیں اس کو فائنل اوبڈوریشن نہیں مانا جا سکتا انتیب جو دیرے ہوگا وہ سرپری ہوگا اور سرمانی ہوگا اور ہم میں پورا بشواس ہے کہ وہ ساری چیزیں بہت مستار سے جو بیت چل رہی ہے اسے جمع کشمیر میں لوگوں میں بڑی اتصا ہے کہ جائز فیصلہ آئے گا اور دوسری بار جو ریاست کو ٹوڑنا اور یوٹی بنانا یہ سراسر غلط بات تھی جو وہاں پہ گورمنٹ نے کہا ہے کہ خلومہ اٹیک کے بعد ہم نے من بنایا تھا لیکن یوٹی بننے کے بعد بھی کئی طرح کی بات داتے ہوئی سیلیکٹیو اور مائناٹی کی کلنگ جاری ہے کشمیر کے اندر اور آرمی پہ حملے ہوئے ہیں مائناٹی پہ دیوری پونچ میں حملے ہوئے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ یوٹی بننے سے لارڈ آڈر بہتر ہو سکتا ہے پیچھل سرکاروں نے بھی اتنگ بات کی کمر توڑی جوان ہمارے سکوٹی فورتی آرمی پولیس وہ شکشم ہے اتنگ بات کی کمروں نے توڑ دی پاکستان میں شکست کھالی ہے پراکسی بار یہاں کام جاب نہیں ہوئی اس لیے ریاست کو توڑ کے یوٹی بنانا ایک بین صافی تھی پیڑی بی صدر اور جمہو کشمیر کے سابق وزیرالہ محبا مفتی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے لمبے دعوے کے باوجود آج سپریم کورٹ کے سامنے سیلسٹر جنرل کا بیان ہمارے موقف کی تزدیق کرتا ہے کہ جمہو کشمیر میں حالات معمول سے بہت زیادہ مختلف ہے حالات معمول پر لانے کے لیے جمہو کشمیر کو ایک اوپن ایر جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو شارمیتہ حکومت ہند کی آئینی حرارکی کا دفاع کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں انسی لیڈر عمر عبداللہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کو یوٹی بنا کر چار سال ہو گئے دوبارہ ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی واضح روڈ مپ نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹی ایک عارضی ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ سیلسٹر جنرل دلائل کی توجہ مرکز کے نورمل سی کے نکتہ نظر کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک جال ہے جسے بچنا بہتر ہے سپریم کورٹ کو جمہو کشمیر میں سلامتی کی صورتحال یا معمول پر آنے کے لیے درخواست نہیں دی گئی ہے چیو جسٹس اور دیگر ججوں کے لیے آسان سوال یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آیا دو ہزار انیس میں جمہو کشمیر میں جبری تبدیل یا قانونی اور آئینی تھی یا پھر نہیں باقی سب اصل موضوع سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے اپنی پارٹی کے سینر لیڈر غلام حسن میر نے آرٹیکل تین سو ستھر کی بہالی جمہو کشمیر کے لوگوں کے خواہش ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل تین سو ستھر سے مطالق دلائل دینے کے لیے سب کو کافی وقت دیا ہے انہوں نے وقلہ کی ستائش کی سپریم کورٹ ہی انصاف دے سکتا ہے اور ہمیں امید ہیں کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا آرٹیکل تری سیونٹی کے بارے میں ہیرنگ ہو رہی ہے پہلے ہمیں یہ مان کے چلنا ہے کہ یہاں جو جمہو کشمیر کے لوگوں کی یہ تمنہ ہے کہ یہ ریسٹور ہو ریسٹوریشن میں اگر کوئی ادارہ ریسٹور کر سکتا ہے وہ سپریم کورٹ ہی ہے سپریم کورٹ کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے پریارٹی پہ اس کیس کو لگایا اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو رول ہے وہ بڑا ہی سرائنے ہیں رہا سوال جس طریقے سے ٹائم دیا گیا جمہو کشمیر کے لوگ مطمئنے اس بات پہ کہ ان کے جذبات ان کے قانونی جو آرگومنٹس ہیں ان کا جو سٹینڈ ہے سپریم کورٹ نے فل ٹائم دے دیا ہر ایک نے اپنی بات ٹھیک ڈنگ سے پیش کی جمہو کشمیر کے لوگ اس بات پہ مطمئن ہیں چاہے پولٹیکل پارٹیاں ہوں چاہے انجیوز ہوں چاہے اور مختلف انڈیوالزم جنہوں نے بڑی محنت کی اور برپور طریقے سے اس کیس کی صحیح اندازے میں پیروی کی اس لحاظ سے جمہو کشمیر کے لوگ مطمئن ہیں نیشنل کانفرنس کے لیڈر افراجان نے آرٹیکل تین سو ستھر پر کہا کہ ہم مرکزی درخواست گزار ہیں اور ہمارے وقل آرٹیکل تین سو ستھر کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں سخت جدو جہد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ آئین سے ہٹ کر کچھ نہیں ماغ رہے ہیں این سی عوام کے ساتھ کھڑی ہے سپریم کورٹ سے اچھی امید ہے فیصلہ جمہو کشمیر کے عوام کے حق میں آئے گا کانفرنس نے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی اس قانونی لڑائی کو لڑنے میں ہم پیٹیشنر بھی تھے ہم نے وکیل بھی بہترین سے بہترین چنے ہم نے سب سے زیادہ ٹائم بھی دیا فاروق صاحب بھی خود گئے عمر صاحب بھی خود گئے وہاں بیٹھے ایس پیٹیشنرز ایس ریپیزنٹیٹیوز کورس میں بات کی اس کے بعد نتیجہ کیا آتا ہے ہمیں تو دیکھیں ہمیں تو امید اچھے کی ہے لیکن نتیجہ جو بھی آتا ہے کم سے کم ہم ہمیشہ یہ کہیں گے اور بے باقی سے کہیں گے کہ ناشنل کوئی ایسی لڑائی پچھلے ستر سال میں نہیں تھی چاہے جمہور کشمیر کی اٹانومی کے لیے ہم نے ہمیشہ کہا کہ جو بھی ہم کو چاہیے اس دیش کے آئین کے مطابق چاہیے ہم نے نہ تو نائنٹین نائنٹیز میں نہ تو اس وقت نہ تو نائنٹین سکسٹیز میں کبھی بھی کہا کہ اس دیش کے آئین کے باہر کچھ چاہیے جو بھی مانگا اس دیش کے کانسٹیوشن کے انڈر مانگا جمہور کشمیر کانگرس نے جمہور کشمیر کو یوٹی میں تبدیل کرنے سالسٹر جنرل کے نقطے نظر پر سخت طرد دیمل کا اصحار کیا جمہور کشمیر کانگرس کے کارگزار صدر رمن بھلا نے کہا کہ پاتی ان کی تشویش کی حمایت نہیں کرتی اور کانگرس ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے جدو جہد کریں گے انہوں نے بی جے پی کو تنقید کا رشانہ بنایا اور بھلا نے کہا کہ اگر جمہور کشمیر میں آمن قائم ہے تو حکومت یہاں اسبل انتخابات کروانے کیوں خوف زدہ ہے سالسٹر جنرل نے یہ کہا کہ جب پلواما اٹیک ہوئا تھا تو اسی وقت سرکار نے یہ من بنا لیا تھا کہ جمہور کشمیر سٹیٹ کو یوٹی میں تبدیل کرنے چاہیے کیونکہ لوہ انڈ آرٹو سچویشن جو تھی وہ بھگڑتی جا رہی تھی کیسے دیکھتے آپ ان کے اپنا بیان کیا ہے ہمیں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں کندر پرشاست پردیش یہاں پہ بنا گیا اس کے بعد بھی یہ ڈریکٹ کنٹرول ہومنشٹی کا یہاں پہ آتا ہے اور تب ہی وہ لانڈ آرٹو پرابلم کو دیکھ سکتے تھے سرکشاہ کے پرکتہ انتظام کر سکتے تھے لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ستیپال ملک کے بیان نے کیا کہا انہوں نے بھی کئی سوال یہ نشان یہاں پہ کھڑا کرے اپنی انتظام باج پا کے لوگ جو ہیں وہ تو دیکھتے ہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں سلسٹر جنرل جی کا اپنا بیان ہو سکتا ہے اس میں ہم کبھی بھی سہمد یہاں پہ نہیں ہے جمہ کشمیر کے حوام کو جو اس جوٹی بنانے کے بعد زخن دیئے ہیں اور گورنر کی جگہ لیفٹنینٹ گورنر بٹھا دیا کیا یہ ایک طریقہ تھا گورنر کو لیل جی کی پوست پر بٹھا دینا اور یہاں پہ آپ حالات ٹھیک کرو گے لیکن ان کو یہ دیکھنا پڑے گا سلسٹر جنرل صاحب کو کہ یوٹی بننے کے بعد بھی یہاں پہ ٹارگیٹنگ کلنگ کا سلسٹرہ جا رہی ہے سیلیکٹیو کلنگ کا سلسٹرہ جا رہی ہے ریکروٹمنٹ سکیم بڑے چرن سیما میں پہنچ چکے ہیں جو ہندوستان میں دینے کے وعدے جو تھے وہ نہیں پورے ہوئے جب روزگار نہیں پرائیوٹ انویسٹر کوئی یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے نہیں آیا تو میں سمیتا ہوں یہ صرف اپنے لوگوں کی پیٹ تھپ تھپانے کے لیے کئی گلتییں جو ہوئی ہیں ان سے ان کو چھپانے کا یہ پرحیاس یہاں پہ آئے بی جبی کے ترجمان الداف تھاکو نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر ختم ہو چکا ہے اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ صحیح وقت پر جمہ کشمیر میں ریاست کے درجے کو بحال کیا جائے گا سیاسی پارٹیا جمہ کشمیر میں ہونے والی تبدیلیوں سے الجن کا شکار ہے آج ایکل تین سو ستر کی منسوکی کے بعد ہر دال پتھر بازی اب ختم ہو چکی ہے اور کشمیر میں جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس جیسے اہم پروگراموں کا انقاد ظاہر کرتا ہے کہ وادی میں حالات اب معمول پر آ گئے ہیں تھاکو نے کہا کہ ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے گا اور آنے والے وقتوں میں جمہ کشمیر میں انتخابات بھی ہوں گے ترقی کی عرفتار جمہ کشمیر میں پکڑ رہی ہے اور امن قائم ہوا دیکھیں سی جی آئی کا سیٹیٹ پر اور جو کنٹیلیسلی تین سو سترک پہ جو ابھی کورٹ میں جو ہیرنگ چل رہی ہے اس سے بہت سی چیزیں واضح اس میں لگ رہا ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے اور ہمیں اکتیس آگستہ تک ویٹ کرنا چاہیے جو پیسلہ اکتیس آگستہ کو آ جائے گا اور جہاں تک مختلف جو دیکھئے تین سو ستر ختم جس طرح سے ایک حقیقت ہے کہ پارلمٹ نے اس کو ختم کیا اور اسی پارلمٹ آن دا پھلور ڈیش کے گرہ منطری اور ڈیش کے پردار منطری نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ جمہ کشمیر کو واپس سٹیٹھوڈ کا درجہ دیا جائے گا اور موزون وقت پر سٹیٹھوڈ درجہ ہم اس بات میں نہیں چاہتے اور نہ کہ یہ کوئی بحث کا پہلو ہے اور ہمیں یقین ہے یقین ہی نہیں ہم آشواس دیتے ہیں لوگوں کو کہ تین سو جو سٹیٹھوڈ ہے وہ واپس آ جائے گا اور جمہ کشمیر ایک ریاست بن جائے گی لیکن تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جب سے جمہ کشمیر یوٹی بنی ہے اس سے بہت سے جو چینجز ہے وہ یہاں کی ایٹماسفر میں آئی دیکھیں سٹون پیلٹنگ یہاں آپ کی بند ہوئی ہے ہرطال کی جو کلنڈرس وہ بند ہوئی یہاں جو مختلف کلنڈرس نکلتے تھے وہ بند ہو گئی اور جو یہاں سٹون پیلٹنگ یا یہاں جو ہلڑ باجی ہوا کرتی تھی جلسے جلوس نکلتے تھے ہریت کا موجود بھی تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جب سے یوٹی بنی ہے وہ ختم ہو گئے ستر سال میں اور خاص کر ملٹنسی کا دور جب ختم ہوا اور یوٹی بننے کے بعد آج پہلی بار ایسا پاسبل ہوا کہ جی ٹو ونٹی جیچیز سنید یہاں کشمیر میں منقض ہوئی اور اب گورنمنٹ اس سے آگے ایک قدم سوچ رہی ہے کہ جو میس یونیورس کا جو ٹائٹل ہے وہ فنکشن بھی اب کشمیر میں ہی ہونے جا رہی ہے یہ ایک چینج ہے جو تین سو ستر ختم ہونے کے بعد یوٹی میں جو کچھ چینجز آئی جمہ کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ نے سپریم کورٹ کی طرف سے جمہ کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کا خرم اقدم کیا بیان پڑھنے کے حوالے سے کہا کہ آخر صحیح وقت کب آئے گا مظفر شاہ نے کہا کہ ہم جمہ اور کشمیر چاہتے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا یونین ٹریٹری بنایا جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ جمہ کشمیر میں جو پولٹیکل پروسس ہے جو انتخابات ہیں وہ کب ہوں گے اس سوال پر جس طریقے کا جواب آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے ماننے سپریم کورٹ نے آج یہ پوچھا ہے ہم تو تھک گئے پوچھ پوچھ کے اور آج سپریم کورٹ نے پوچھا ہے اب مرسکس کو جواب دینا پڑے گا کب کب الیکشن کروا رہے ہیں الیکشنز آر ڈیو فرم یئرز نا اب تو لگ بگ آٹھ بار نوہ سال ہونے جا رہا ہے کل بھی ہم نے دیکھا تھا اہم سوال سپریم کورٹ کے طرف سے پوچھے گئے تھے دو اہم سوال کہ لداخ کو لے کر کے بڑا سوال تھا کہ کیا کسی اسٹیٹ کو یونین ٹریٹری بنا کر ڈیگریٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ پاور کہاں سے آتی ہے آج اسی سلسلے کا اسی کڑی کا اگلا سوال ہے کہ کیا کسی اسٹیٹ کو اس کو آپ یونین ٹریٹری بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے پاور کہاں سے آتی ہے یہ جو اہم سوال ہے لیکن جس طریقے کا جواب آیا آج جس طریقے سے سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ لداخ یونین ٹریٹری ہی رہے گا اس پر آپ کیا کہیں گے ہم اس پر کوئی ٹک پر نہیں کہیں گے کیونکہ ہمارا جو واپس جواب آئیں گے جو گورنمنٹ کا پاکش اس وقت چل رہا ہے اس پر بازابطہ طور پرپریشن آلڈی آن ہے اور جو ابزرویشنز ماننی ہے سپریم کورٹ کر رہے ہیں ان کا بلکل ماغھول جواب دیا جائے گا اور جواب آلڈی تیار ہے ہمارے پاس اور میں پہلی بھی کہہ چکا ہوں آج بھی آپ کی چینل کے دوارہ پورے ملک کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی اس وقت یہ ایکزرسائز چل رہی ہے اور سپریم کورٹ ایف انڈیا کے سامنے میں الگ بگ ستر سال کے بعد آج ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اس وقت کی سوچویشن تھی 1947 میں اور آج ہے کیا اور کس کو اپنے جو انہیں پرامیسز کیے تھے کتنے رکھے ہیں کتنے نہیں رکھے ہیں کیا کیا ہے اس چیز کے ساتھ آج ماننی ہے سپریم کورٹ بھی ان سوالوں کا جواب مانگ رہی ہے کونسٹیوشن دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اور جو آپ نے یونین ٹیریٹریز کی بات کہیں آپ بھی سٹیٹ کو یو ٹی میں تبدیل کریں نہیں سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تو ہمارے ساتھ مظفر شاہ صاحب تھے جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ پرانا جمہو کشمیر چاہتے ہیں جو نائنٹین ففٹی تھیریک پر جو اسٹیٹس تھا وہ تمام چیزیں چاہتے ہیں اور چناؤ کی مانگ تو تمام راجتک پارٹیاں کرتی رہی ہیں خورم شہزاد نیوزیٹین دلے بہت شکریہ